ہیلو میڈرز میں امید کرتا ہوں کہ تمام سٹورٹ خیالی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس مشکل گڑی میں اپنی ایتزوں مانگر کے سن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا پارے سے بچاؤں کے لیے وقتی طور پر تمام کعبہ پارے زندگی روک دئیے گئے اور یہ سب لوگوں کو اس برماری سے بچاؤں کے لیے کیا گیا اور یہ درست بھی ہے جہاں یہ دلماستی اقدام ہے وہاں دوسری اتنا بچوں کی تعلیم کا بھی حرج ہونا ہے مجھے میسیج آتے ہیں اطلاع ملتے ہیں کہ سٹورٹ آج کے دل میں بلکل فری ہیں کچھ نہیں کرتے تو بین کا ٹیچر میں اس سوالے سے اپنے سٹورٹ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرح تو تمام حفاظتی طلابیوں کو اپنائے رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں چیلے اور ہاتھوں کو بار بار دھویں اور اپنے گھروں میں رہیں لیکن اپنی ایڈوکیشن کو نگلیٹ مت کریں آپ نے اپنی ایڈوکیشن پر بھی توجہ دینی ہے سوشل میڈیا یا دوسری سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع مت کریں یہ کچھ لیزر آج کے رفعہ پر آ رہے ہیں نا کہ ایکزیم نہیں ہوں گے بچوں کو ایسی پرموٹ کر دیا جائے گا لہوان بورڈ بھی پرموٹ کر دیا گا ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح ہر ہزاں کے بعد بہار آتی ہے انشاءاللہ دنیا کے نوم کے پر بہار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش دکھائے گی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے بعد یکم جھوٹ کے بعد تمام تلیمی تارے کھل جائیں گے اور آپ لوگوں کے ایکزیم ہوں گے تو آپ اپنا ٹائم ضائع مت کریں خدا رہا اپنے دماغوں کو زنگ مت لگے دیں آپ کوشش کریں کہ ایک پروپر ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے گھر پر تیاری کریں میں ایک موڈن ٹائم ٹیبل آپ کو بتا رہا ہوں آپ اپنی مرزی کے مطابق اس میں ردو بدل کر سکتے ہیں آپ اپنا ٹائم جبنے کچھ اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کر خجر کی نماز پڑیں گھر پر ہی ہرکی پھر کی ایکسرسائز کریں اس کے بعد دیکھ فاسٹ کریں اور پھر اپنی سٹڈی کریں دو تین کے سٹڈی کرنے کے بعد آپ کچھ ٹائم اپنی ہاپیز کو پرفارم کریں ٹی بھی دیکھ لیں گیم کیلیں یا جو بھی باتیں کرنے ہیں اس کے بعد آپ لنچ کریں لنچ کرنے کے بعد آپ ریسٹ کریں اپنی نیم پوری کریں پھر اٹھ کے آپ اثر کی نماز پڑیں اور اس کے بعد اپنا تھوڑا سا کوئی گیم کھیلیں کوئی کسی سے بھائیل میں بات کرنے کرنے دوسری ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑیں اور پھر سٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں پھر دینر تک آپ اپنی سٹڈی کریں اور اس کے بعد دینر کر کے ٹائم پر سو جائیں تاکہ کل صبح پھر بھجر کے ٹائم پر اٹھ سکیں تو یہ ایک ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس طرح سے چلتے چاہیں گے تو نہ صرف آپ کا جو روٹین ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی آپ کو گھر پر بھولیت بھی محسوس نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سٹڈی ہے تعلیم وہ بھی متاثر نہیں ہوگی دھرپینی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری لکھنے کے لیے آپ میرے چینل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز معلوماتی ویڈیو انفرمیٹیو ویڈیو بچوں کے لیے اپلوڈ کی ہیں وہ سٹڈنٹ کو مہنی بیٹ بھی کریں گے اور ان کے نالج میں اضافہ بھی کریں گے اس کے لعبہ کشور اکیڈمی کی جانت سے کلاس نائن کی تیاری کا ایکسیس کا شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ جب یکم جون کے بعد تلیمی دارے تلیمی سے شروع ہوگا تو سب سے پہلے کلاس نائن کے اگزیم لیے جائیں گے ان کے جو کچھ پیپر پینڈنگ ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ڈیلی دیسیس پر ایک لیکچر اپلوڈ کیا کریں گے سٹڈنٹ دھرپے اس کو سن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں ٹائم ٹیبل بھی لگا دوں گا آپ اسے دیکھ کر اپنا سکیبل سیٹ کر سکتے ہیں آج کل چونکہ تمام تلیمی دارے بند ہیں تو طلبہ کافی پریشان ہے ان کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ڈیلی دیسیس پر ایک سبجیکٹ کا ایک لیکچر اپلوڈ کریں گے جو آگے آنے والے انتہان میں ان کے لیے جس سنگین صورتحال سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے وہ خوفناک تو ہے پر انشاءاللہ یہ حالت صدا نہیں رہے گی اور یہ سارا نظام زندگی دوبارہ سے بہال ہو جائے گا زندہ باشر و قومیں مشکل وقت میں ہنمت اور جوان مردی سے حالات کا کاملہ کرتی ہیں بلکل چھکا کے گھر میں نکارہ ہو کر بیٹھ دی جاتی ہیں بگول شاید وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا نازل ہے موسیقی